اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں الفاروق اکبری اسلامیک چینل سامینی کرام یہ ٹوٹتے ہوئے گھر یہ برباد ہوتی زندگیاں یہ طلاق تک پہنچتی نوبتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ شادی کرتے وقت ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں ضرور کر رہے ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو ایسی کون سی غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں آئی احادیث مبارکہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عورت یا لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں پہلی چیز وہ لڑکی یا وہ عورت کتنی مالدار ہے دوسری چیز وہ کتنے اونچے اور کتنے بڑے خاندان کی ہے تیسری چیز وہ کتنی خوبصورت یا حسین و جمیل ہے اور چوتھی چیز وہ کتنی شریف اور دیندار ہے پھر آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیندار کو ترجی لینا شریف اور دیندار کو اپنے گھر لانا اب دبرانی میں ایک اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت یا کسی لڑکی سے اس لیے شادی کی کہ وہ مالدار ہے بہت دھیان سے ان الفاظوں کو سننا کیونکہ آج کل دنیا میں یہی ہو رہا ہے سب سے پہلے مال دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی بہو کتنا جہیز لے کر کے آئے گی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت یا لڑکی سے اس لیے شادی کی کہ وہ مالدار ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کو محتاج بنا دے گا یہ پہلی چیز دوسری چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے اس لیے شادی کی کسی لڑکی سے اس لیے شادی کی کہ وہ بوچ اونٹے خاندان اور بڑے خاندان کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اضافہ فرما دے گا یہ دوسری چیز اور تیسری چیز ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے کسی لڑکی سے اس لیے شادی کی کہ اس کی دنیاوی بہت عزت ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو ظلیل کر دے گا اب آخری اور چوتھی چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی لڑکی یا کسی عورت سے شریف عورت سے اور دیندار عورت سے اس لیے شادی کی کہ اس عورت کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاؤں گا میری نگاہیں نیچی جھکی رہیں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کو اس عورت کے ذریعے میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے گا یہ مرد کے لیے چیزیں تھی ٹھیک ایسی ہی چیزیں عورت کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تربزی شریفیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی لڑکی یا کسی عورت کے پاس کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آ جائے جو اس لڑکی سے دینداری میں اور خوش اخلاقی میں زیادہ اچھا ہو دینداری میں اور خوش اخلاقی میں اچھے اخلاق میں اس سے زیادہ ہو تو اس عورت اور اس لڑکی کو اس انسان سے نکاح کرنا چاہیے وانا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا زمین میں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو یہ ہم غلطیاں کرتے ہیں ہمارے نبی نے بتائی تھی کہ دینداری دیکھنا ہم تین چیزیں دیکھ رہے ہیں دولت خاندان خوبصورتی یا عزت ہم دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں آپ نے کئی جگہ پڑا بھی ہوگا کہ نیک بیوی اچھی بیوی دنیا میں مرد کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے لہٰذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ میرے آقا کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرے اور دیندار لائیں جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی میرے آقا کی اس حدیث پر عمل کرے اور دیندار اور اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کریں انکار نہ کریں اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لئے میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیوی کو دین پر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بتانے میں مجھ سے کمی پیشی ہو گئی ہے تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ